اینکر پرسن اکرار اور حسن کے گھر پر فائرنگ کی گئی ہے تقریباً گیارہ سے ساڑھے گیارہ بارہ بجے کا ٹائم تھا اس آگڈار صاحب جو ہیں وزیر خزانہ نہیں ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں وزیروں کے حوالے سے کچھ نئی ڈیویلپنٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بھی کوئی گل ہو گئی ہے جو پاورفل کوریڈورز ہیں اس میں موسید نکوی صاحب ان ہے موسید نکوی صاحب جو ہے نا وہ شباہ شریف صاحب سے بھی شاید ایک قدم آگیا سنی تحاد کانسل خلف رکوانے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور وہ گروپس میں شیئر کرتے ہیں کہ میاں اسلم اقبال آپوزیشن لیڈر نہ بنے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجرل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین پچھلے بارہ گھنٹے کی بڑی امپورٹن ڈیولپنٹس ہیں آہ اینکر پرسن اقرار اور حسن کے گھر پر فائرنگ کی گئی ہے آہ اس کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کل رات کو یہ کیا واقعہ پیش آیا تقریباً گیارہ سے ساڑھے گیارہ بارہ بجے کا ٹائم تھا جب یہ واقعہ ریپورٹ ہوا ہے تو تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو انڈ تک اس ویڈیو کو دیکھے گا اور وزیروں کے حوالے سے کچھ نئی ڈیولپنٹس ہیں کون سے نئے وزیر آ رہے ہیں یہ ساری خبریں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا خبروں کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر سے ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنی ڈونیشن ڈرائیف کو بند کر چکے ہیں برائے مہربانی پلیز اس کے اندر ڈونیشنز اب جمع مت کروائیے اب ظاہری بات ہے میرے پاس کوئی دروازہ تو ہے نہیں کہ میں اکاؤنٹ جو ہے اس کو بند کر دوں کہ بھائی اور پیسے مت ریسیف کیجئے میرے منع کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ مسلسل پچھلے دو دن سے اس کے اندر فنڈز جو ہیں وہ لوگ ڈپوزٹ کر رہے ہیں پلیز اس کے اندر مزید ڈونیشنز مت جمع کروائیے میرے کندوں پہ بہت بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے کیونکہ مجھے اسے ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ آپریشن مزید بڑھ جاتا ہے میں اس کے لئے بہت شکر گزاروں لیکن برائے مہربانی مزید اس میں ڈونیشنز مت جمع کروائیے تو اب خبروں کی طرف آتے ہیں کل جو ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی سپریم جیوڈیشن کانسل سپریم کورٹ کے ایک سابق چیف جسس کے حوالے سے وہ تھے جناب مظاہر علی نکوی صاحب سپریم جیوڈیشن کانسل نے انجد صاحب کو مس کنڈک کا مرتب قرار دیتے ہوئے انہیں برطرف کرنے کی سفارش کیا یہ ذہن میں رکھے گا کہ انہوں نے استیفہ دے دیا تھا اور وہ اپنی کرسی چھوڑ چکے تھے اور پہلے جب انیشلی انہوں نے استیفہ دیا تھا تو یہی کہا جا رہا تھا کہ جناب اب ان کے خلاف سپریم جیوڈیشن کانسل میں جو کاروائی ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا تھا سپریم جیوڈیشن کانسل نے کہا تھا کہ جی کاروائی جو ہے ان کے چلتی رہے گی ہم دیکھیں گے کہ یہ گلٹی ہیں یا نہیں ہیں اور کل یہ خبر آئی کہ جناب ان کو جو ہے وہ مس کنڈک کا مرتقب قرار دیا گیا ہے اور اس ویے سے انہیں اب برطرف کیا جائے گا اگر انہیں برطرف کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو تمام جو مرات ان کو حاصل تھی بطور ایک ریٹائر جج کے یا مصطفی جج کے وہ اب ختم ہو جائیں گی اپنے علامیے میں کہا گیا کہ جی ان کے خلاف نو شکایتیں آئیں سپریم جیوڈیشن کانسل نے کہا انہیں مس کنڈک کا مرتقب قرار دیتے ہوئے عودے سے ہٹانا چاہیے انہوں نے اپنی رائے صدر مملکت کو ارسال کر دی اور رائے پر صدر مملکت کاروے کے مجاز ہیں سپریم جیوڈیشن کانسل نے اپنے رول فائیو میں ترمین کر دی رول فائیو ججز کو شورت سے بالاتر ہونے کا پابند بناتا ہے اور اس میں ترمین کے بعد الزامات پر وضاحت دینے کا حق ججز کو دے دیا گیا تھا ہے واضح ہے کہ یکم مارچ کو سپریم کورٹ کے مصطفی جج مظاہر اکبر نکوی کے خلاف شکایت پر سپریم جیوڈیشن کانسل نے کاروائی مکمل کر لی تھی آخری جلاس میں چیف جسس جسس قاضی فائیو جسا کا کہنا تھا کہ ہم نے جسس مظاہر نکوی کی درخواست پر کانسل کی کاروائی اوپن کی تھی اگر جسس ریٹائر مظاہر نکوی پیش نہیں ہونا چاہتے تو ہم زبرتی نہیں کر سکتے ان کو دفاع کا موقع دیا گیا مگر وہ پیش ہونا ہی نہیں چاہتے اس کے علاوہ جج صاحب نے جناب جو مظاہر نکوی صاحب ہیں انہوں نے کانسل کی رائے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے مظاہر نکوی صاحب کے مطابق یہ یک طرفہ کاروائی تھی جس کا حصہ بننے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا قانون جج کے استیفہ دینے کے بعد انکوائری جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتا صدر نے استیفہ تصیم کر لیا جسے سرکاری گزٹ میں شامل شائع کر دیا گیا جوڈیشن کانسل استیفہ کے عوضے کو عوضے سے برطرف کرنے میں کیسے تبدیل کر سکتی ہے شکایات درج کرانے سے پہلے ہی کئی کانسل ممبران نے میرے خلاف قبل از وقت کاروے کا مطالبہ کیا میں نے کون سم اس کنڈکٹ کیا ہے عوضے کے غلط استعمال کی شواہد کہاں ہیں یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ تمام گواہن نے میرے حق میں گوائی دی ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور تمام کرداروں کو بے نقاب کریں گے ہم متعلقہ قانونی فورم سے رجوع کریں گے اور میڈیا کو آگاہ کریں گے یہ ان کا پوائنٹ اف یو جو ہے اس معاملے کے اوپر آیا ہے اس کے علاوہ صحافی عصد علی تور اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس تھا چیف جسس آمیر فاروق نے عصد تور کی کال اپ نوٹس کے ذریعے ایف آئی اے میں طلبی اور حراسانی روکنے کی درخواست پر سمات کی عدالت نے پوچھا کہ ایف آئی 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 اسی انکوائری پر درج ہوئی جس پر طلبی نوٹس بھیجا گیا ایمان مزاری جو حسد علی تور کی وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ طلبی نوٹس میں جو الزام تھا ایف آئی 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 اس سے مختلف ہوئی ہے یہ ایف آئی اے کے اپنے پروسس کی خلاف ورزی ہے ایف آئی اے ٹیکنیکل اسسٹنٹ کیسے کسی اور کی طرف سے شکایت درج کرا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ سوسٹ رپورٹ طلبی نوٹس اور ایف آئی 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 تینوں مختلف ہیں گرفتاری غیر قانونی قرار دی جائے چیف جسٹس نے ایف آئی اے حکام سے کہا کہ بتائیں کہ انکوائری کہاں سے شروع کی ایف آئی 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 کہاں ختم کی پیٹیشنر کا کہنا ہے کہ آپ کا نوٹس دو لائن کا ہے باقی کچھ نہیں کیا نوٹس اور ایف آئی 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 میں مطابقت نہیں ہے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر نوٹس عدالت قرار دے دے تو کیا ایف آئی آئی آر پر کچھ فرق پڑے گا یا نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ جہاں پر عدلیہ ہو عام فوسز ہو ایسے معاملات پر خاص طور پر احتیاط برتنی چاہیے ایسے کیسز میں شفافیت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ پتا چل سکے کہ کوئی کیوں پروسیکیوٹ ہو رہا ہے اور دلائل سننے کے بعد عدالت نے اس پر فیصلہ جو ہے وہ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کافی کانٹروورسی کے اندر آئے ہیں ایک خطیب صاحب ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بہت سے پروگرامز کیے بلکہ ان کے وہ غالباً مدرسے کے بھی وہاں پہ گئے تھے وہاں سے بھی انہوں نے ایک پروگرام شوٹ کیا تھا تو اکثر اپنے پروگرامز کے اندر ان کا جو پروگرام ہے سرعام اس میں اس طرح بہت سے ریلیجس سکالرز کے حوالے سے یا جو ریلیجس سکالر نہیں ہوتے موبینا ریلیجس سکالر چلے میں لفظ استعمال کر لیتا ہوں اس حوالے سے وہ ماضی میں بھی بہت سے پروگرامز کرتے رہے ہیں اور اب انہوں نے یوٹیوب کے اوپر جو ہے ایک سیریز پوری جو ہے وہ ان پروگرامز کی کی ہے اور لوگوں نے اس کو بہت دیکھا بھی ہے کچھ نے اس کو کرٹیسائز کیا کچھ نے اس کو سپورٹ کیا لیکن کافی جو ہے وہ خبروں میں رہے ہیں اقرار اس سارے معاملے میں کل تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ مجھے کا ٹائم بتایا جاتا ہے اقرار نے اس کے اوپر ایکچلی ٹویٹ کیا کہ لہور میں میرے گھر پر شدید فائرنگ کی گئی ہے حملہ آوروں نے بائیس منٹ کے وقفے سے دو بار فائرنگ کی پولیس موقع پر پہنچ کر سی سی ٹی وی کیامروں کی فوٹیج حاصل کر رہی ہے دعاوں کی درخواست انہوں نے صرف یہ ٹویٹ کیا بیسکلی یہ فائرنگ کی فوٹیج نہیں ہے اس فوٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ فائرنگ کے واقعے کے بعد جو ہے وہ ان کے گھر کے ملازم وغیرہ جو ہیں وہ سارے سڑک کے اوپر آئے میں ہیں اور وہاں پہ بتایا گیا ہے اے آر وائی کے اوپر ایکچولی بعد میں یہ خبر چلی کہ ایکچولی گھر پر فائرنگ نہیں ہوئی گھر کے سامنے ہوائی فائرنگ ہوئی ہے تو اور نائن ایم ایم کے خول جو ہیں وہ وہاں سے ملے ہیں صرف اتنی بات ہے انہوں نے کسی کو جو ہے وہ اکیوز نہیں کیا کسی کا نام نہیں لیا کہ جناب ان کی جانب سے یہ کام کیا گیا ہے لیکن یہ واقعہ پیش آئے اب میں اقرار کو جو ہے وہ جانتا ہوں اور اقرار کی فیملی کو بھی کچھ حد تک میں جانتا ہوں تو ظاہری بات ہے اگر آپ کے گھر کے باہر اس قسم کا واقعہ پیش آئے تو ایک خوف و حراس ہوتا ہے بچے ہیں وہاں پہ ایک کافی زیادہ سہم جاتے ہیں ہیں ڈر جاتے ہیں بچے لیکن میرے لئے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اقرار کا گھر جو ہے وہ بڑی ایک سیکیور لوکیشن میں ہے بڑی سیکیور ہاؤسنگ سوشائٹی کے اندر ہے تو وہاں پہ یہ اس طرح کا واقعہ اگر پیش آ جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو اقرار کو اور ان کی فیملی کو جو ہے ہر قسم کی سیکیورٹی پروائیڈ کی جانی چاہیے اور اس کے اندر کسی قسم کا بھی جو ہے وہ لیپس نہیں آنا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کلپرٹس کون تھے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کے گھر کے باہر اچھا جی اس کے علاوہ اب وزارتوں کے والے سے کوئی بات کر لیں عساق ڈار صاحب جن کے بارے میں ہمیشہ ہے کہا گیا کہ جناب اور وزیر خزانہ جو ہے وہ ہمیشہ مسلمی قنون کی گورنمنٹ میں رہے ہیں اور خاص طور پر پچھلے دور حکومت میں پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کے دوران بھی جو ہے ان کو یوکے سے واپس بلا کے ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا اس مرتبہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں جیو نے ایکشلی اس کو رپورٹ کیا کہ جی اس مرتبہ انہیں وزیر خارجہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے میں نے اپنے شاید کسی ایک وی لاغ یا دو وی لاغ سے اندر تھوڑا سب اس کا الیکشن سے پہلے ذکر کیا بھی تھا کہ میرے پاس جو کبوتر خبر لے کر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر نونلی کی اس وقت گورنمنٹ آئی یہ بات میں نے ایکشن سے پہلے کہی تھی کہ اگر نونلی کی گورنمنٹ آئی تو شاید عصاق ڈار صاحب جو ہیں وزیر خزانہ نہیں ہوں گے تو کیونکہ چند ایسے اناثر ہیں جو نہیں چاہتے کہ عصاق ڈار صاحب جو ہیں وزیر خزانہ ہو تو اب تک یہی رپورٹ ہو رہا ہے کہ اس مرتبہ موسٹ پاولی انہیں وزیر خارجہ بنایا جائے گا وزیر خزانہ کا کلمدان ان تک نہیں پہنچے گا اس کے علاوہ سینئر ان کے پر سے منیف فاروق صاحب انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ موسن نکوی صاحب جو ہیں انہیں وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے اچھا موسن نکوی صاحب جو ہیں آلیڈی اس وقت پی سی بی چیئرمن کے عدے کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اس سے پہلے مطلبہ نگران وزیر اللہ پنجاب کا عدہ بھی جو ہے ان کے پاس تھا اور اب جو ہے انہیں وزیر داخلہ پنجاب کا عدہ جو ہے وہ سوری وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ کا عدہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ انہیں جو ہے وہ دیا جائے گا اچھا میں جو پچھلے چند مہینے گزرے جو نگران حکومت کے تھے اس میں بار بار یہ ریومرز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی تھی کہ ہو سکتا ہے موسن نکوی کو جو ہے وہ نگران وزیر آزم بنا دیا جائے اس قسم کی بڑی ریومرز جو ہیں وہ پھیلتی رہی تھی جبکہ practically وہ possible نہیں تھا کیونکہ already ایک appointment ہو چکی تھی انوار اللہ کاکڑ صاحب کی تو یہ ہو نہیں سکتا تھا لیکن جو powerful corridors ہیں اس میں موسن نکوی صاحب جو ہیں وہ آج کل کافی in ہے اور میرا خیال میں میں اگر پورے spectrum سے اٹھا کے دیکھوں نا میں اپنی خبروں کی اور knowledge کی بنیاد کے اوپر آپ صحیح یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید شاید موسن نکوی صاحب جو ہیں نا وہ شباز شریف صاحب سے بھی شاید ایک قدم آگئے ہیں اگر establishment سے تعلقات یا ان کی good books میں آنے کی بات ہے تو میرے خیال میں موسن نکوی صاحب جو ہیں وہ بہت بہتر ان کی ہے بلکہ مجھے اسی طرح یاد ہے کہ جب وہ نگرہ وزیرالہ پنجاب تھے تو ایک تقریب میں شباز شریف صاحب بھی آئے ہوئے تھے تو اس پہ انہوں نے ان کو compliment کیا تھا کہ جی لوگ جو ہیں وہ شباز سپیڈ کی بات کرتے ہیں لیکن موسن سپیڈ بھی جو ہے وہ اب آگئی ہے اور یہ بھی بڑی تیزی سے کام کرتے ہیں تو بڑے مطرف تھے ان کے حوالے سے تو منیف فاروق صاحب نے کہا ہے کہ جو انہیں وزیر داخلہ بنایا جا سکتا ہے لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایمکیو ایم کے رہنماؤں کی جناب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور کل رات کو جو ہے وہ فائنلی ایمکیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو تنازیات تھے یا ڈیفرنسز تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں اور ایمکیو ایم جو اب صدارتی انتخاب میں آصف علی زداری صاحب کو ووٹ دے گی باقاعدہ طور پہ انہوں نے کل رات کو اس بات کا اعلان بھی کر دیا ہے اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاہ کے ابراہیم کی سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ نے سنی اتحاد کانسل کی مقصوص نشستوں کے الوٹ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی کل اور سنی اتحاد کانسل کی جانب سے بابا روان اور قاضی انور عدالت میں پیش ہوئے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل اور دیگر فریقین کے وکلا بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئے دورانے سماعت ایڈیشنل ایٹرنی جنرل کی جانب سے ایٹرنی جنرل کی عدم موجودگی پر کیس کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی جسے عدالت نے منظور کر لیا بعد میں عدالت نے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل کی کیس کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست منظور کرتے وے سنی اتحاد کانسل کی مقصوص نشستوں پر منتخب اراکین کو حلف اٹھانے سے روکنے کے حکم امترام تیرہ مارچ تک کی توسیح کر دی گئی ہے سو تیرہ مارچ کا مطلب یہ ہے اگر اس میں توسیح کر دی گئی ہے کہ نو مارچ کو یعنی اتوار والے دن جب صدارتی انتخاب ہوگا تو اس میں خیبر پختونخواہ میں کم از کم جو ریزرف سیٹس ہیں خواتین کی اور اقلیتیوں کی جو رہ گئی تھی وہ کم از کم ووٹنگ پروسس کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے خلف ہی نہیں اٹھایا ہوگا لیکن یہ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ اٹھائیس ممبران منتے ہیں خیبر پختونخواہ اسیملی کے جو اس تقریب حلف یعنی کہ ساری الیکشن پروسس میں صدر کے الیکشن پروسس میں وہ شرکت نہیں کر سکیں گے تو اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپنٹ ہے وہ یہ ہے پنجاب کے حوالے سے یہ تو بات ہوئی خیبر پختونخواہ کی پنجاب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ سنی تحاد کانسل پنجاب میں مقصود نشستوں پر حلف رکوانے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے یہ ایکشلی رپورٹ کیا صحافی محمد اشفاق صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی لہور ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفس نے پنجاب میں سنی تحاد کانسل کو مقصود نشستیں نہ دینے کے خلاف درخواست پر اعتراض آئد کر دیا یہ پٹیشن جو ہے وہ ان کی جانب سے فائل کی گئی تھی لیکن ریجسٹر آر آفس نے اس کے اوپر اعتراض جو ہے وہ کر دیا اب آج کی صورتحال یہ ہے یہ آج بیسیکلی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپنٹ ہونے جاری ہے کہ پنجاب اسملی کا اجلاس جو ہے وہ آج دوپہر کو ہونا تھا لیکن کل رات یہ خبر آئی کہ اب یہ اجلاس صبح نو بجے ہوگا اب یہ بڑی ٹیکنیکالٹی ہے اس کے پیچھے میں آپ کی ٹیکنیکالٹی بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے کہ لہور ہائی کورٹ میں جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس آگئے ہیں اور آج اس نئے چیف جسٹس کی جو ہے وہ تقریب حلف برداری ہے تو تقریب حلف برداری جو ہے وہ ہونی ہے نو بج کے بیس منٹ پہ ٹھیک ہے وہ ہونی ہے نو بج کے بیس منٹ پہ پہلے وہ تقریب حلف برداری ہوگی چیف جسٹس خطاب کریں گے اور انہوں نے اشفاق صاحب نے ہی یہ لکھا کہ تقریباً اس کے بعد کیسز کی سماعت کا آغاز جو ہے وہ کوئی گیارہ بجے جا کے ہوگا تو پنجاب اسملی کا اجلاس جو پہلے دوپہر کو ہو رہا تھا وہ کھینچ کے پیچھے لے جایا گیا وہ نو بجے ہو گیا نو بجے اجلاس ہوگا اور موسٹ پرابیبلی میں نہیں جانتا کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں لیکن یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ موسٹ پرابیبلی آنانفانن جو ہے نا وہ ٹک کر کے جو مقصود نشستیں تھیں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سب سے حلف اٹھا لیے جائیں گے گیارہ بجے کے بعد جو ہے وہ اگر کسی کیس میں کاروائی ہوتی ہے اور سنیتہ کانسل کے اعتراضات جو ہیں وہ اگر سنے بھی جاتے ہیں یا اس پہ کوئی روکا بھی جاتا ہے تب تک خلف لیے جا چکے ہوں گے تو لیکن ظاہری بات ہے اس لہور ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ اس کے بعد بھی جو ہے کوئی آرڈر دے سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے مطلب وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ باملہ بھی چل رہا ہے یہ مقصود نشستیں جو ہے نا یا یہ افراد جو ہیں وہ ووٹنگ پروسس میں نہیں جائیں گے جو نو مارچ کو صدارتی انتخاب ہوگا ایسا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جس کہتا ہے شیان پتی یہ ایک شیان پتی ہے جو پنجاب اسیملی کے اجلاس کے حوالے سے جو ہے دیکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ پبلک نیوز کے اوپر پروگرام کرتے ہیں نسو جعوید صاحب ان کے کو اینکر ہیں ادان حیدر انہوں نے کل اپنے پروگرام کے اندر جو ہے خبر دی ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس سکرین شاٹس ہیں حماد عزر صاحب نے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور وہ گروپس میں شیئر کرتے ہیں کہ میہ اسلم اقبال اپوزیشن لیڈر نہ بنے یہ پنجاب کا حال ہے پنجاب میں نہ کوئی پالیمان لیڈر ہے نہ کوئی اپوزیشن لیڈر ہے محمود خان ان کا صدارتی امید با رہا ہے کیا طریقہ انصاف میں کوئی شخص نہیں تھا تو وہ بیسکلی پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر نقطہ چینی کر رہے تھے کہ یہ صورتحال ہے پارٹی کے اپنے اندر کتنی ڈیویزنز ہیں کہ حماد عزر صاحب نے allegedly کوئی واتس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنہیں اب میہ اسلم اقبال جو ان کے اپنی پارٹی کے مطلب رہنما ہیں البتہ دونوں رہنماوں کا تعلق جو ہے لاہور صحیح ہے میہ حماد عزر کا بھی اور اسلم اقبال صاحب کے بھی تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی پوری کوشش ہے کہ میہ اسلم اقبال جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر نہ بن سکیں جبکہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ انیشلی جو ہے وہ میہ اسلم اقبال کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے لیے نومنیٹ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے جانب سے لیکن وہ چونکہ پیش نہیں ہو سکے تھے حلف نہیں اٹھا سکے تھے تو اس لیے پھر وزارت اعلیٰ کے لیے جو ہے ایک دوسرے کانڈریٹ کو بیچ میں لائے گیا تھا اس کے علاوہ سینئر انکر ہیں صحافی نصراللہ ملک صاحب کل رات کو یہ میرے پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے اور ایک سوال کے جواب میرا پہلا ایکچولی پروگرام کا سوال تھا میں نے ان سے پوچھا کہ جی ایک مہینہ ہو چکا ہے آج الیکشن کو ہوئے ہوئے آج آٹھ مارچ ہے ایک مہینہ مکمل ہو چکا ہے اس ایک مہینے میں دھانلی کے الزامات لگے فارم فوری فائیف کی باتیں ہوئیں پلڈ اٹ کی ریپورٹ آئی فارم فوری فائیف فارم فوری سیوین الیکشنی ٹیبیونل سارا کچھ ہوا لیکن اس ایک مہینے میں پاکستان طریقہ انصاف اب تک کوئی سائزبل یا کوئی بڑا احتجاج نہیں کر سکی اب کیا یہ ڈیلیبرٹلی ہو رہا ہے کیا یہ کسی سوچی سمجھی سکیم کے ساتھ ہو رہا ہے یا وہ جس طرح کہتے ہیں نا ساڑی گل ہو گئی ہے تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی بھی کوئی گل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کوئی اب تک بڑا احتجاج نہیں ہوا لاس سیٹرڈے کو ایک پولا پولا جا جس سے کہنا ہلکی جی ٹول کی وجہ کہ وہ چھوٹا سا ایک احتجاج ہوا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا اب اتوار کو جو ہے وہ یہ کال دی گئی ہے کہ جناب یہ احتجاج ہوگا کتنا کو بڑا احتجاج ہوگا we have to see یہی ٹوپیک یہی سوال ایکچولی میں نے جب نسول اللہ ملک صاحب کے سامنے رکھا تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے عراقین جو الیکشن جیت کے آئے ہیں احتجاج نہیں کرنا چاہتے اور انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ جی ہم بس حاضری ذریعہ لگا دیں گے باقی ساڑیہ اللہ جڑے نا اور نہ ہی سمجھو دوسری کیونکہ ساڑیہ اللہ ہو گئی ہے تو یہ بات جو ہے یہ بہت بڑا کلیم ہے اور یہ اتنی بڑی وہ بات کہہ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کے علاوہ میں پچھلے تقریباً تین چار دن سے ایک چیز observe کر رہا ہوں اور میں اس پہ commentary کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی hyper active social media presence تو میں یہ بات جانتا ہوں کہ مریم نواز جب دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ میں بھی جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے میڈیا سیل ایک کھلا ہوا تھا پرائم نسٹر ہاؤس کے اندر جس کے اندر یہ تھے ان کی میڈیا سیل میں اور بھی لوگ تھے اور یہ بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے کلوزلی جو ہے وہ observe کرتے تھے کہ میڈیا جو ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے آئی وز ایکسپیکٹنگ کہ اگر یہ چیف منسٹر بنی تو اس کے بعد ایک ایک مومنٹ کی جو آہ کوریج ہے نا وہ ہوگی اب اس کے اوپر پاکستان طریقے انصاف بہت جو ہے نا اتراز کر رہی ہے کہ جناب ہر چیز دی ویڈیو بنی جا رہی ہے اتھے جا رہے ہیں دی ویڈیو بن رہی اتھے جا رہے ہیں دی ویڈیو بن رہی میرا ایک دو چار اس کے اندر پوائنٹ ہے انڈیپنڈ کے آپ ٹیبل کے کس سائٹ پہ بیٹھیں وہاں سے دیکھتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کی اس قسم کی جو کوریج تھی نا یہ بطور مسلمی قنون کی چیف آگنائزر کے طور پر اتنی ہوتی تھی میں ہمیشہ کہتا تھا کہ مسلمی قنون جو ہے نا ان کی سوشل میڈیا ٹیم بڑی نیلی ہے اور بڑی ناکارہ اور ناکام قسم کی جو ہے وہ سوشل میڈیا ٹیم ہے لیکن اب جب سے وہ چیف پنسٹر بنی ہے تو ایک ہائپر ایکٹیو موڈ کے اندر جو ہے نا وہ ان کی ساری کوریج ہو رہی ہے اب مثال کے دور پر کل وہ سرگودہ گئی ہی تھی وہاں پہ کسی زمیدار نے جو ہے وہ کسی لڑکی کے اوپر تشدد کیا بچی تھی کام کرنے والی اور وہ بچاری جان سے چلی گئی اس کی فیملی سے جا کے مریم نواز ملیں وہ گلے رکھ کے ان سے روئیں اس کی ویڈیو فوٹیج بنیں اس کے بعد وہاں سے وہ جا رہی تھی رستے میں روک کے چند نوجوان جو تھے انہوں نے کوئی کارڈ بھی اٹھایا تھا ان سے رکیں ان سے ملیں ان سے انٹریکشن ان لڑکوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم والنٹیرز ہیں اور ہم مسلمی قنون کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ نے اس گھڑی چور کو جو ہے نا وہ جیل میں رکھنا ہے اس کو بایر نہیں آنے دینا وہ مریم نواز جو ہے نا وہ چیف منسٹر نے پنجاب کی جیلر نہیں ہے ایڈیالہ جیل کی کو انہوں نے بایر نہیں جانے دینا یا وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جاج نہیں ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے مریم نواز cannot decide this let me make this thing very clear یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ عمران خان نے اندر رہنا ہے یہ کانونی پروسس ہے یا یہ جیل کا پروسس ہے یہ اس کی عمران خان صاحب کے جیل کے سہل کی جو چابی ہے نا وہ مریم نواز کے پاس نہیں ہوتی ایک بات خیر انیویز بات ہو رہی تھی ہائپر یہ جو سوشل میڈیا پریزنس ہیں I don't think there is something wrong in there I mean I don't have a problem with that ہوتی رہے مطبہ آپ وہ کچھ بھی کر رہی ہیں وہ اچھا کر رہی ہیں برا کر رہی ہیں آنے دیں اچھی بات ہے چلیں اس میں کئی پہ غلطی بھی ہوتی ہے یا وہ کچھ غلط بھی کرتی ہیں کم اس کے ماں کو دیکھنے کا موقع تو ملتا ہے یا بیسیکلی you want a cm جس کی کوئی coverage نہ ہو بالکل اس کا blackout ہو جائے اس کا کچھ نظر نہ آئے آنے دیں بلکہ میں تو کہتا ہوں پاکستان دریقے انصال کچھ آئی علی امین گھنڈپور کی بھی اسی طرح ہی شروع کر دیں پتہ لگے نا لوگوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کس سے مل رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں کیا کون سے پروجیکس یہ اوپر وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ دیکھئے ایک بات ذہن میں رکھئے گا election campaign سے پہلے نعرے مارنا اے میں انج کار دا ہوں گا میں ٹبر کھا جانتے ہیں ڈکار نہ مارا یہ ساری چیزیں election سے پہلے بہت اچھی لگتی ہیں ٹھیک ہے میں چور ہوں گربان سے پکڑ کے گسیٹ کے لے جاؤں گا چھوڑوں گا نہیں تمہیں یہ ساری چیزیں نا election سے پہلے اچھی لگتی ہیں election campaigns کے اندر once you get elected once you go and take that oath once you enter the chief minister house اس کے بعد آپ کی کارکردگی count کرتی ہے آپ نے کتنا کام کیا ہے آپ نے کیا کام کیا ہے تو مریعب نواز کی بے شک اگر پاکستان وہ depend نہ کہ آپ ٹیبل کے کس سائٹ پہ بیٹھے ہیں آپ اس کو آنیا جانیا کہیں آپ اس کو شو بازی کہیں whatever you want to call it that's your choice لیکن coverage ہونی چاہیے coverage پہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میں تو کہتا ہوں آپ علی امین گھنٹاپور کی بھی ہو مراد علی شاہ کی بھی ہو شواز شریف کی بھی ہو دیکھنے دیں لوگوں کو دیکھنے دیں اگر کوئی رنگ بازی بھی کہیں پہ ہو رہی ہے تو لوگوں کو پتہ تو لگے i don't have a problem with that اور میں آپ یقین کیجئے کہ لوگ اب اتنے سینے ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے سامنے اگر رنگ بازی دیکھتے ہیں یا دو نمبر کام دیتے ہیں یہ کرتے رہے i don't think اس میں کوئی ایسی کوئی problem ہے تو جناب اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ